السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قفا و السلام علی عبادہ اللہی نستفع اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک اہم ٹوپک لے کر آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوں مسجد کا دروازہ عورتوں کے لئے کھول دیجئے آج کل دیکھ لیجئے کہیں کہیں پہ بڑا مسئلہ ہو رہا ہے کہ لیڈیز کو مسجد میں آنے نہیں دیا جا رہا ہے افسوس کی بات ہے ہماری ماں بہنیں مارکٹ میں گھومیں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن مسجد کے اندر آئے تو حرج کی بات افسوس کی بات ہے جبکہ مکہ اور مدینہ کے مسجد میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں لیڈیز جاتی ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے آپ بھوپال اگر گئے ہیں تو وہاں دیکھتے ہوں گے تاج المساجد ہے تاج المساجد شاہ جہاں بیگم ایک عورت نے بنوائے تھا وہاں بھی لیڈیز کے لئے ایک الگ حصہ انہوں نے بنوائے تھا مسجد کے اندر بھی تو عورتوں کو مسجد میں آنے دیجئے کیونکہ حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب الصلاح حدیث نمبر 442 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لاتم نو نساءکم المساجد از تازنکم علیہ تم لوگ اپنی عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکو جب وہ اجازت طلب کریں اجازت لے کے آنا چاہیں جب وہ آنا چاہیں تو نہیں روکنا ہے بلال بن عبداللہ کہتے ہیں جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اللہ کی قسم میں ضرور رکوں گا راوی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے طرح متوجہ ہوئے اور بہت برا بلا کہا اور اس کے بعد فرمانے لگے اخبروکا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول واللہ لنم نعہن میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سنا رہا ہوں اور تو کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں ضرور رکوں گا تو اسے یہ پتا چلا جو لوگ مسجدوں میں آنے سے روکتے ہیں وہ کس کا رول ادا کر رہے ہیں اور جو نہیں روکتے ہیں وہ کس کا رول ادا کر رہے ہیں اس لئے ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنی چاہئے آپ مسجد نبی کے اندر جائیے وہاں بھی دکھئے تو آپ باب النساء ملے گا عورتوں کا دروازہ ہے مسجد نبی کے اندر پانچ وقت کی نماز ما شاء اللہ عورتیں ادا کرتی ہیں اگر آج ہماری ماں بہنیں مسجد کے اندر آئیں دین سیکھیں تو جو ارتداد کا مسئلہ ہے کہ ہماری بہنیں بھاگ رہی ہیں غیر مسلموں کے ساتھ اس پر کنٹرول ہو جائے اس لئے اپنے مسجدوں کا دروازہ عورتوں کے لئے کھولئے اللہ سب کو صحیح سمجھتا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ